لہذا اللہ نے پیدا کیا ہے غصہ کس کام کے لیے اپنا دفاع کرنے تو جہاں دفاع کی ضرورت ہو وہاں غصہ کا استعمال بھی جائز ہے جائز ہی نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں وہ موجی پہ عجر ہے اگر فرق کرو کسی نے آپ کو فرق کرو کہ کوئی زمان سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ بے شک اس کا بدلہ اس درجہ میں لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر آدمی اپنے غصہ کو پی جائے تو اس غصہ کو پینے کا سوال ہے قرآن کریم فرماتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی شک برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وولانا محمد فاتم البیین وعلى آلہ وابحابہ اجمعین وعلى قل من طبعہم احسان الاجم اما بعد مذرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت اللہ میں نے پچھلے جمعہ میں ارز کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زبان کے بیس گناہ بیان کیا کہ زبان کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھے بولنے سے پہلے سوچے نہیں تو بیس گسم کے گناہوں میں مکلہ ہوئے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان بیس گناہوں کی کچھ تفتیل آپ کی خدمت میں ارز کروں آج ان میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے خود بہت سے گناہ نکل دے اور وہ ہے غصہ غصہ ایک ایسی جیل ہے کہ اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو اس سے بہت سے گناہ نکل جائے اس میں غصہ کی حالت میں انسان برے کلمات مو سے نکال دیتا ہے کسی کو گالی دے دیتا ہے اور گالی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مغلقات مکی جائیں ماں بہن کی گالیاں دی جائیں بلکہ اگر آپ کسی کو گدھا کہتے ہو کتہ کہتے ہو خبیش کہتے ہو ناپاک کہتے ہو یہ بھی گالی گفتگو کے اندر جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جائے یہ ساری چیزیں غصہ سے پیدا غصہ کی حالت میں بعض اوقات انسان اپنے جامعے سے نکل کر دوسرے پر حملہ آور ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بہتان بان دیتا ہے کوئی الزام لگا دیتا ہے غرض غصہ کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں انسان مقتلع ہو جائے اسی لئے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی اور مختصر فرمائی یعنی عبدالفع صحابہ اکرام کی سادگی اور ان کی بے تکلیفی اور اپنی جو صحیح حقیقت ہے اس کو بیان کر دینا یہ حضرت صحابہ اکرام کا فیوہ تھا کہا کہ نصیحت فرمائی اور مختصر فرمائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تو اس نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور میرے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر نصیحت کریں لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی نصیحت جب کرنا تک کروانا چاہتے ہو تو پھر مجھے کیوں پابند کرتے ہو کہ میں مختصر ہی کروں اس پر بھی غصہ آ سکتا تھا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا اور فرمایا کہ اپنے زبان حال تو فرمایا کہ چلو اگر مختصر نصیحت ہی مانگتے ہو تو میں تو مختصر نصیحت کروں وہ مختصر نصیحت کیا فرمائی کہ اللہ کا غب غصہ نہ کرنا یہ مختصر نصیحت ہے دیشنے میں تو چھوٹی بات ہے چھوٹی سی بات ہے تو غصہ نہ کرنا لیکن غصے کے نتیجے میں انسان جن گناہوں میں مقتلع ہوتا ہے ان سارے گناہوں کی جڑ کار دی غصہ نہ کرنا تم کہتے ہو مختصر نصیحت چاہیے چلو مختصر نصیحت صحیح اور وہ یہ کہ غصہ نہ کرنا اب دیکھو یہاں پر آپ اگر مختصر نصیحت کرنی تھی تو یہ فرما دیتے کہ تقوی اتیار کرو مختصر بات ہے اور بہت جامع بھی ہے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی نماز پڑھا کرو یہ ساری بات ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود آدمی جو نصیحت مانگ رہا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف ہے جب ہی تو مانگ رہا ہے اس واسطے آپ نے وہ بات فرمائی کہ جو اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے غصہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں کتنے کتنے ہلاکت کی چیزوں میں مختلع کر دیتا ہے گالیاں اس سے ہوتی ہیں بدکلامیاں اس سے ہوتی ہیں دلازاری اس سے ہوتی ہے کسی کا دل دکھایا جاتا ہے کسی کی عبرو ریزی کی جاتی ہے اور کسی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ غصہ نہ کرو یہ غصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بے شک رکھا ہے اگر یہ بالکل نہ ہو غصہ کا بیجی مار دیا جائے تو انسان اپنا دفع بھی نہیں کر سکتی کوئی آدمی حملہ آوار ہو رہا ہے اور اس کا دفع کرنے کی ضرورت ہے اگر غصہ کا مادہ نہ ہو تو اگر دوسری کے ظلم کا شکار ہو جائے گی قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنا دفع کرنا یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے اس کو قرآن کریم میں انتصار سے تعبیر کیا گیا کہ جو شخص کے اپنا دفع کرے اس کی فضیلت ہے کوئی آدمی آپ کو اپنے حملہ آوار ہو گیا آپ کہتے ہیں چلو بھئی مار لو مجھے تو یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات نہیں ہے اپنا دفع کرنا کوئی آدمی آ کر حملہ آوار ہو گیا ہے آپ خموز بیٹھیں اچھا مار لو میں مر جاؤں گا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے لَمَنِنْتَسَنَا قرآنِ کریم میں آئے جو دفع کرے اپنا تو وہ بھی دفع کرنا بھی عجل کا شبہ نہیں ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ مَنْ قُتِلَا دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيد اگر کوئی دوسرا حملہ آوار ہے اور اس حملہ آوار کے جواب میں آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور اس میں جان چلی جائے فرمایا کہ وہ شہید ہوگا مَنْ قَتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيد اس کو پر شہادت کا اطلاق ہوگا وہ شہادت کی موت مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ہتا ہوگا وَمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد کوئی شخص دوسرے آج میں کسی کے کوئی آدمی آتا ہے آپ سے مال آپ کا چھیننا چاہتا ہے چوری کرنا چاہتا ہے ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اور دفاع میں مارے جاتے ہیں تو فَهُوَ شَهِيد وہ بھی شہید ہے یعنی جانت کا خطرہ نہیں تھا خطرہ یہ تھا کہ میرا مال نہ حق طریقے سے کوئی لے جائے گا نہ ہی طریقے سے چھین لے گا تو آدمی اس کا دفاع کرے تو یہ بھی عجر ہے اس پر بھی عجر ہے مارا جائے گا تو رسول کریم تلالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید ہوگا وہ وَمَنْ قَتِلَ دُونَ اِرْضِ ہی پہ کو شہید کوئی شخص اپنی آبرو کا دفاع کرنے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے آبرو کا جانت کا کوئی خطرہ نہیں تھا مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن آبرو کو خطرہ تھا مثلا فلکروں کے کوئی شخص کسی کی بیوی پر کسی کی بہن پر کسی کی ماں پر حملہ آبر ہوتا ہے اور اس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اس بے عزتی کے مقابلے میں اگر وہ مارا جائے تو مشہید تو مالگا کہ دفاع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے دفاع کرنا بھی عجل کا سبب قرار دیا ہے سباب کا سبب قرار دیا ہے تو اگر غصہ بلکل نہ ہو انسان کے اندر تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا لہذا اللہ نے پیدا کیا ہے غصہ کس کام کے لئے اپنا دفاع کرنے کے لئے تو جہاں دفاع کی ضرورت ہو وہ غصہ کا استعمال بھی جائز ہے جائز ہی نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں وہ موجی پہ عجر ہے لیکن دوسری طرف اگر اس غصہ کا ناجائز استعمال ہو دیکھو جیسے بصن جنگ ہو رہی کفار سے جہاد ہو رہا ہے اس میں اگر آدمی کے اندر غصہ کا ماردہ بلکل بھی نہ ہو کیسے تلوار چلائے گا کیسے وہ بندوق چلائے گا کیسے وہ لڑے گا وہ اس کام کے لئے لیکن جہاں معاملہ آ جائے جنگ کا نہیں کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے آپ حبل آبر ہو رہے ہیں دوسری طرف زبان سے یا ہاتھ سے تو یہ غصہ کا ناجائز استعمال اگر فرق کرو کسی نے آپ کو فرق کرو کہ کوئی زبان سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ بے شک اس کا بدلہ اس درجہ میں لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر آدمی اپنے غصے کو پی جائے تو اس غصے کو پینے کا سوال ہے جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں کہ اس شخص نے میری حق تلپی کی ہے مجھے حق سے بے شک اس کا بدلہ لینے کا لیکن میں اللہ کے لئے کوئی چھوڑتا ہوں معافیتا ہوں تو یہ بڑی فضیرت کی قرآن کریم فرماتا ہے ادفع باللتیہ یہ اکثر السیعہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخ برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو یعنی حق تو دیا ہے شریعت میں کہ جتنا ظلم دوسرے نے کیا ہے اتنا میں بھی کر لو اس کے ساتھ لیکن یہ فضیرت کی بات نہیں فضیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کریں حضرت امام بھونیفر رمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ کر رہا تھا کہ خلا شخص نے میری برائی کی ہے ریبت کی ہے تو حضرت امام بھونیفر رمت اللہ علیہ اس کے دھر کوئی پھلوں کا یا کوئی کسی بھی چیز کا تحفہ بھیجیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا جی وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے کہا کہ وہ تو میرا محسن ہے اس لیے کہ جتنی بری برائی کرے گا اتنا ہی علاقہ میرے عجر میں اضافہ کرے گا تو میں اس کے احسان کا بدلہ اس طرح دیکھا تو وہ بھئی جب ہے ادفع باللکیہ احسن السیع برائی کا دفاع اچھائی سے کرو فَإِذَرْ لَبِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ اس کا نفیلہ چاہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارے لیے ایسا بن جائے گا جیسے گہرہ دوست ہو تمہا لیکن فرمائے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ یہ صفت کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے یہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو کہ صبر سے کامل وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا هُو حَمْزٍ عَظِيمٌ اور یہ صفت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوں اصل نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل تعلیم دی ہے وہ یہ ہے تمہارا حق ضرور ہے کہ تم بدلہ لے لے جس نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی اتنی ہی تکلیف اس کو بھی پہنچا گیا لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا معاملہ ہے اور رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنوری حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ معاف کرنے القاظمین الغیس بلعافین عن الناس اچھے لوگوں کی تعلیم کرتے ہو فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے معافی کا درگزر کا معاملہ ہے اور یہ نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی کے طرز عمل سے بتایا آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والوں نے کوئی قسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں آپ کے صاحب اکرام کو عذیتوں سے عذیتوں ان کو بند ڈالنے میں کوئی قسر نہیں چھوڑی آپ کے قدر کے منصوبے بنائے آپ کی کو وطن سے نکالا چاچا تکلیف ہے لیکن جب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کوئی اور ہوتا تو سینہ تان کر داخل ہوتا اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ داخل ہوتا کہ میں آج فاتح بن کر آ رہا ہوں انہی لوگوں پر جنہوں نے مجھے ستایا تھا لیکن آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بن کر لے گا اسے امن ہے جو ابو سیوکیان جو گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اس راستے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ میں داخل ہو یہ مثالیں چھوڑی ہیں رسول کریم وہ سنت کے مطابق بنا لی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سنتیں ان میں منحصر نہیں ہیں سنتیں یہ بھی ہیں کہ حلم کا ثبوت دے انسان بردباری کا ثبوت دے غصے کے باقے پر غصے کو پی جائے اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اپنی زندگی میں اس میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو پی لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کہا ہاں بڑی خوشنودی کا مقام حاصل کرتا ہے ایک مرتبہ دیکھو سکھایا کس طرح غصے کو دبانے کا طریقہ سکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے ان کا ایک غلام تھا اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو مارنا شروع کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لَلَّهُ أَخْدَرُ عَلَيْكَ ذرا سوچ لو کہ جتنا تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس غلام پر کہ اس کو مار سکتے ہو اس کو ڈانٹ سکتے ہو اس کو برا برا کہہ سکتے ہو جتنی تمہیں اس کی قدرت حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے کیا معنی؟ کہے جن رات تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتے رہتے ہو صبح سے شامد اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہو نہیں کرتے لیکن وہ دیکھو برزباری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر نماز کو آگئے گناہ معاف ہوگئے ہاتھ حضو صحیح تیری قصر کر لیا گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے اپنی قدرت سے مطابق تمہاری برائیوں کا انتقام لینا چاہے تمہارا کیا حال ہوگا تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہاری برائیوں کو معاف کر دے تو پھر انسانوں کی برائیوں کو تم معاف کر دے یہ افت و درگزر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی آپ نے سنا ہوگے ضرور واقعہ کہ آپ اکمت کا بات کہیں سفر کے دوران ایک درس کینی سے سو رہے تھے اتنے میں جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کافر ہاتھ میں تلوار دیئے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس سے ترسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہتیار نہیں اس کے ہاتھ میں ہتیار ہے تلوار ہے اور کہا کہ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمنان کے ساتھ جواب دیا میرا اللہ بچائے اتمنان کے ساتھ جس اتمنان کے ساتھ آپ نے جواب دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے اوپر چھتر ہی تاری ہو گئے کب کب ہی تاری ہو گئے اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی اس کا کب کب کی حالت ہے اب آپ نے اٹھا لیو تلوار اور تلوار فرمایا کہ اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا بس وہ گھ گیاں نہیں لگا کہ اب تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں نہتا ہوں میرے پاس کوئی تلوار یہ ڈھاز اس کے مقابلے میں نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے آپ چاہیں تو جس میں نے آپ کے اوپر کھینچی تھی آپ بھی کھینچ لیں اور مجھے مات دے آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں معاف کرتا تلوار اس کو دے دی اور معاف کرتا اب دو شخص جان لینے کے لئے آئے گئے اور اس کا بدلہ آپ نے کس طرح دیا کہ کہہ دیے معاف کرتا معافی اور افتدر گزر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وقت تھا اور صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بس پیدا کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رچہ بسا دیا تھا صحابہ کرام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہو ان کے سامنے ایک یہودی تھا اس نے رسول کریم تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کر رسول کریم نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوال لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں بلکل بے بس ہو گیا ہوں تو حضرت علی کے موں پر تھوک دیا یوں ہی اس نے تھوکا حضرت علی کھڑے ہو گئے چھوڑ دی کھڑے ہو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اور زیادہ بستاخی کی تھی آپ اس کا مزید بزہ لیتے ہیں کہا میں نے پہلے جو کر رہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے خاتر کر رہا تھا اب اگر کرتا تو اپنے لئے کرتا کہ میرے ساتھ اس نے ضیعتی کیا لہذا میں مغیرہ یہ مزاج بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے اس کے اوپر قابو پانے اور قابو پانے کے لئے قرآن کریم نے طریقہ بتا کہ جب کبھی قصہ آئے تو قہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگو سیطان الرجیم اور حدیث میں آیا کہ تھنڈا پانی پیلو بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ نیچلی حالت میں آجا اس سے غصے کا علاج ہوتا ہے اور یہ تصبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت مجھ پر زیادہ ہے بنیس ویس کے جیسے میں اپنے دوسرے عرب کے ساتھ دماؤ کر یہ تصبرات آئیں گے تو انشاءاللہ رکھتا رکھتا غصہ قابو میں آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے خضر و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو کی توقیت کا فرمائے واقعہ تعالیٰ الحمدل